اسے بڑا قتل معاملے نال ایسوڑے وڈی خبر آ رہی ہے لارنس نو دلی واپس لیاون لی پٹیشن داخل ہوئی ہے سپریم کورٹ دے وچے پٹیشن داخل کیتے گئی ہے سپریم کورٹ نے پنجاب پولیس نو سوال کیتا ہے لارنس بشنوئی نو لے کے پنجاب پولیس دا کی پلان ہے سپریم کورٹ دے والو سوال پایا گیا ہے لارنس بشنوئی نو لے کے پنجاب پولیس دا کی پلان ہے اس سپریم کورٹ دا سوال ہے تیرہ ستمبر نو سپریم کورٹ اس ماملے تی اگلیری سنوائی کرے گا تیرہ جولائی نو پنجاب پولیس نے لورنس نو اپنی کسٹڈی دے وچ لیا سی سو صدو موسیوڑا قتل ماملے نا جوڑی اس ویلے بے حد اہم خبر دیتا ڈینر سانج پا رہے ہیں لورنس نو دیتی دلی واپس لیونلی پٹیشن نر جڑی داخل ہوئی ہے سپریم کورٹ نے پنجاب پولیس نو سوال کیتا ہے اور خبر تے جانکاری تھی سانج پا رہی ساڑی پترکار اروند سنگھ ہے سوالے جڑی اروند کی کچھ ہو رہے گراؤنڈ سے اس ہیرنگ دے وچے رہے کڑے کڑے پہلوں ہوں دوتے چرچامہ ہوئیاں اور پنجاب پولیس تے پنجاب سرکار نو لے کے کی کچھ کیا گیا لورنس نوی کی فیملی کی طرف سے یہ آجی کا داخل کی گئی تھی سپریم کورٹ میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب پولیس نے جن شرطوں کے ساتھ لورنس کو ٹرانجیٹ ریمانڈ پر لے کر کے گئی ان شرطوں کا وائلیشن ہو رہا ہے اور لگاتار اس کو وہاں پر ٹورچر کیا جا رہا ہے آج سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ لورنس کو اتنے لمبے ٹائم سرک پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو پنجاب پولیس سے پوچھا ہے کہ آخر ان کا پلان کیا ہے کورٹ نے پنجاب پولیس سے کہا ہے کہ وہ بتائیں کہ کتنی ایفٹی آر اس کے خلاف درج ہوئی ہیں اس درمیان جب سے وہ ٹرانجیٹ ریمانڈ پر دلی سے پنجاب لے جائے گیا تھا اور اب تک کتنے دنوں تک پنجاب پولیس کی حراست میں رہا ہے آگے کتنے دنوں تک اور حراست میں رکھنے کا پلان ہے تو کہیں نہ کہیں کورٹ نے سوال بھی اٹھایا اور کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے لورنس اپنی کرتو کا خامیاجہ بھگتے گا اس کا جو کارون پرکریا کے تحت جو اس کو شجاہ ملنی ہے وہ ملے گی لیکن اس طریقے سے اس کو لگاتا حراست میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے اور یہ کہیں نہ کہیں پنجاب پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو لورنس اپنی کرتو کی پریوار کی طرف سے جو یاچی کا داخل کی گئی تھی اب سپرم کورٹ نے سیدھی طور پر پنجاب سرکار سے پوچھا ہے کہ ابھی تک کتنے معاملے دار جوئے ہیں کتنے دنوں تک کسٹڈی میں رہا ہے اور آگے ان کا کیا پلان ہے کتنے دنوں تک آگے پنجاب پولیس اس کو کسٹڈی چاہتی ہے دوسرے معاملوں میں تحقیقات کرنے کے لئے ارون اگر پٹیشن کرتا کی بات کریں پٹیشن کس کی طرف سے دائر کی گئی دورنس کی فیملی نے سپریم کورٹ پر پٹیشن داخل کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب پولیس ایک کے بعد ایک معاملوں میں افیار درد کر کے اسے کسٹڈی میں لے رہی ہے اسے لگاتار ٹوٹسر کیا جا رہا ہے کسٹڈی کے دوران اور جن شرطوں کے ساتھ اس کو دلی سے پنجاب لے جائے گیا تھا ان سے وائلیشن ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پنجاب پولیس ایک کے بعد ایک افیار درد کر اسے خلاب مقدمے درد کر اسے لگاتار کسٹڈی میں رکھنا چاہتی ہے تو ان پنجاب پولیس کے رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے لورنس بیسنوی کی فیملی نے سپریم کورٹ کا روپ کیا تھا جس پر آج سپریم کورٹ نے پنجاب سرکار سے جواب مانگا ہے اور بتایا ہے کہ پوچھا ہے کہ آخر کیا پلان ہے پنجاب پولیس کا تہرہ ستمبر کو اس معاملے کو لے کر کے اگلی سنوائی ہوگی سپریم کورٹ ارون کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے آج سنوائی ہوئی ہے حالانکہ اس میں جواب دینے کے لیے بات کہی گیا ہے تیرہ ستمبر کو سنوائی ہوگی جواب دیا جائے گا لیکن کیس کے گراؤنڈز کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے اتنا آسان ہوگا لورنس کو واپس دلی لے کر جانا بلکل ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لورنس کی واپس کا راستہ آسان ہو جائے گا آج کے سپریم کورٹ کے اوزیرویشن کے بعد لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ کی ایکشن فیئر ہونے چاہیے آپ کی جو کاروائی ہے وہ صحیح ہونے چاہیے آپ کو اسے ایک ناغرک کے طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے اور لگاتار اس کو اس طریقے سے ہراست میں رکھنے پر بھی کئی نہ کئی کورٹ نے سوال اٹھائے ہیں اب پنجاب پولیس کا جواب آئے گا اس کے پاس کورٹ سہے کرے گا کہ آگے اس معاملے میں کیا کیا جائے اب پنجاب پولیس کے پاس پاس کی جواب نہیں ہوگی یہ ایکاؤنٹبلیٹی ہے پنجاب پولیس کی کہ وہ کورٹ کو اس بات کے لیے سٹسفائی کرے کہ آکر اتنے جنسوں نظر اس کو تشریمے رکھا گیا ہے تو کس بناہ پر رکھا گیا ہے بلکل گینکسٹر لارنس بشنوئی اور گولڈی براد دونوں پر یوپا کے تحت بھی معاملہ درج ہوا ہے اور بہت سارے تھانوں میں اور عدالت میں پیشی کے بعد اس کو ریمانٹ پر لیا گیا بہت ساری ایف ایئر ان کے اوپر درج ہیں سو اتنی جلدی بلکل بات سہی ہے کہ یہ راستہ آسان ہی ہوگا پنجاب سے دلی کی طرف آپ کا جانکری سانجا کرنے کے لیے بہت شکریہ